اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں فران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں فران الیکٹرونکس یوٹیوب چینل تو دوستو آج ہم آپ کے لئے بہت اچھی اور معلوماتی ویڈیو لے کر آئے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں آخر تک دیکھنے سے آپ کو اس کے بارے میں کافی حد تک معلومات حاصل ہوگی تو یہ ایک آٹو پریشر سچ ہے یہ کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کس کام میں آتا ہے تو یہ کارڈا کمپریسر جو ہوتے ہیں گھروں میں گیس کے لئے استعمال ہوتے ہیں اس میں یہ لگایا جاتا ہے اور اس کی لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آگے سے پرند سے کوئی چولا وغیرہ بند کیا جائے تو موٹر آٹومیٹک آف ہو جائے گی پریشر کی وجہ سے تو یہ بارہ وولٹ میں بھی استعمال ہو سکتا ہے دو سو بیس وولٹ میں بھی استعمال ہو سکتا ہے اگر آپ بارہ وولٹ کا پمپ استعمال کر رہے ہیں تو اس میں بھی استعمال ہو سکتا ہے اور دو سو بیس وولٹ کا پمپ استعمال کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہو سکتا ہے تو یہ اس میں پش بٹن لگا ہوا ہے اور جو بھی موٹر ہوگی یا جو بھی پمپ ہوگا اس کو ایک تار ڈائریکٹ ملے گی اور ایک تار اس بٹن سے سیریس کراز کر کے لگ جائے گی تو دوستو ابھی میں آپ کو اس کو دکھاتا ہوں تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم اس کو بھی کھولیں گے اور اس کو ہم نے کھول لیا ہے اور اس میں ایک ربڑ کی وال بنا ہوا ہے اس کو وال سمجھیں یا بھوکی سمجھیں یہ جیسے ہی اس میں پریشر بنتا ہے تو یہ ربڑ کی جو چیز ہے یہ پش بٹن کو پریس کرے گی اور آگے سے جو بھی موٹر ہوگی یا پمپ ہوگا وہ آف ہوتھائے گا تو پریشر اس میں بند ہونے کی وجہ سے یہ ربڑ ورک کرتا ہے اور یہ بٹن کو پریس کرے گا اور سامنے جو بھی چیز اس میں کنیکشن ہوگا وہ آف ہو جائے گی تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کافی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آٹو پریشر سچ سعی طریقے سے کام نہیں کرتے تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل کراس میں ہے اور یہ پائپ نمہ بنا ہوا ہے اور تو اس کو جو ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی لیکج بند کی جائے کیونکہ یہ اگر کہیں سے لیکج ہوگا اور گیس کہیں سے یا ہوا کہیں سے خارج ہوگی تو یہ پش بٹن جیسا کہ آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ ٹھیک طریقے سے ورک نہیں کرے گا اور اس پر جو بھی مشین ہوگی جو بھی کارڈا ہوگی آف نہیں ہوگا تو سب سے پہلے آپ نے اس کی لیکج بند کرنی ہے کیونکہ یہ اس میں چوڑی بنی ہوئی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کو اچھے طریقے سے گھما کر اس کی لیکج بند کرنی ہے کیونکہ اس کی لیکج بند ہوگی تب ہی اس میں پریشر بنے گا اور پریشر بننے کی وجہ سے یہ جو پش بٹن ہے یہ مشین کو آف کرائے گا تو اس کی لیکج بند کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک سیڈ سے آپ اس کو بند کریں دوسری سیڈ سے آپ اس میں جو بھی مشین کا جو آوٹ پوٹ گیس ہوگا وہ لگا دیں اور سامنے سے آپ جب بند کریں گے اس کو تو اس میں جیسے ہی پریشر بند ہوگا تو مشین آف ہو جائے گی تو دوستو یہ اس میں جو پش بٹن لگا ہوا ہے اس کی ایجسمنٹ آپ خود بھی کر سکتے ہیں جیسے یہ پیک سیڈ سے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں پش بٹن میں ہیلفی یا گم کی مدد سے یہ لگا ہوتا ہے تو دوستو اگر اس پش بٹن کو آپ تھوڑا اس سے دور کریں گے جیسا کہ میں ابھی آپ کو دوبارہ دکھاؤں گا یہ جو ہے یہ جگہ اس میں پریشر بنتی ہے اور یہ جو جگہ دیکھ رہے ہیں ایک سیڈ سے نکلی ہوئی ہے یہ درمیان سے یہ بٹن کو پوش کراتی ہے جس کی وجہ سے بٹن کام کرتا ہے اور اس کے لئے آپ اس کو اپنے طریقے سے بھی جیسٹ کر سکتے ہیں اس کی جیسٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس بٹن کو جتنا اس کے نزدیک رکھیں گے وہ کم پریشر پر بھی مشین کو آف کرائے گا اور اگر آپ اس کو تھوڑا دور رکھیں گے جیسا کہ یہ بٹن لگا ہوا ہے تھوڑا سا آپ دور رکھ کر اس کو لگائیں گے تو جیسے ہی زیادہ پریشر بنے گا اس میں پھر جا کر یہ بٹن آف کرائے گا تو اس کی جیسٹمنٹ کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا اور یہ کام نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا اس کے بارے میں میں بھی آپ کو میں نے بتا دیا تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستو میں شیئر کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملیں گے اپنا خیال رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ